تاہر بھائی آپ مور اور قوے کی کہانی سنا رہے تھے تو پھر ان کا کیا بنا ہاں بھئی میں آپ کو مور اور ایک قوے کی کہانی سناتا ہوں ہوا کچھ یوں کہ جنگل میں دعوت کا احتمام کیا گیا جنگل کے واضح شیر کے مہمانوں کو سب کچھ دیا گیا اور اس دعوت کے بعد شیر نے حکم دیا کہ سارے جانوروں کو کھانا کھلایا جائے کوئی بھی کھانا لیے بغیر اپنے گھروں کو نہ جائے تو کھانا تقسیم کرنے کے ڈیوٹی مور کی لگا دی مور جو تھا وہ مختلف جانوروں کو مختلف پرندوں کو خوراک ان کے حساب سے دیتا اس نے دیکھا کہ جب ایک قوے کو اس نے خوراک دی تو اس قوے نے اپنا حصہ ایک چڑیا کو دے دیا مور اس پر سیخ پا ہو گیا بڑا ہی کچھ سخت دل قسم کا مور تھا مور نے کہا کہ جب میں نے یہ خوراک آپ کو دی ہے تو آپ نے چڑیا کو یہ خوراک کیوں دی اس بات پر تو مور کو بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قوے کو اپنی خوراک ملی وہ جس کو مرضی دے سکتا ہے ہاں یہی بات تو اس قوے نے کی کہ دیکھیں مجھے چڑیا کے بچوں کا خیال آیا اور کیونکہ میرے پاس پہلے ہی کافی خوراک تھی تو میں نے چڑیا کا حال دیکھا میں اس چڑیا کو جانتا ہوں اس کے بچے بھی زیادہ ہیں تو میں نے اپنی خوراک کا حصہ اسے دے دیا تو مور کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اس بات پر مور سیکھ پا ہو گیا مور نے کہا جو میرا حکم ہے اسی طرح کرو یہی جھگڑا ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گیا تو قوے نے کہا میں بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہو کر اس کا انصاف چاہتا ہوں تو مور نے کہا جاؤ جہاں مرضی کوئی مسئلہ نہیں میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ بادشاہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو اچھا تو یہ بھی ٹھیک کیا قوے نے یہ معاملہ بادشاہ کے سپرد کر دیا تو پھر کیا ہوا ہے پھر کیا تھا بھائی مور کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا اس نے قوے کو برا بھلا کہا اور کالا کلوٹا کہا اور کہا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کیسے کالے کلوٹے ہو میرے جیسے خوبصورت پرندے کے سامنے تمہاری جرت کیسے ایسے بات کرنے کی اور میں بھی نگہبان مقرر رکیا گیا ہوں بادشاہ کا آخر کار دونوں بادشاہ کے حضور پیش ہو گئے وہ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور مور کو کہا کہ تم نے اسے برا بھلا بھی کہا یاد رکھنا اصل خوبصورتی جسم کی اور پروں کی نہیں ہے اصل خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی ہے اس پر مور بڑا شرمندہ ہوا اور قوے سے معافی مانگی بادشاہ نے کہا اس قوے کا دل نرم ہے وہ خوبصورت ہے اس لیے وہ اس نے دوسروں کا خیال رکھا ارے ہاں یہی تو مولانا رومی کا کول بھی ہے کہ اصل خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی ہوتی ہے ہاں بالکل بادشاہ کے اس فیصلے کے بعد جو یہ نصیت مور کو سمجھائی تو اس نے بڑے نادم ہو کر قوے سے معافی مانگی ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ظاہری خوبصورتی کی بجائے دل کی خوبصورتی ہی اصل خوبصورتی ہے ہاں بھئی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بہت ہی سبق آموز کہانی سنائی